آج ہم بات کریں گے ان کی جنہوں نے تیرہ سال تک بھارتی فوٹبال کا منجمنٹ کیا اور آنے والی فوٹبال ٹیم کی نیو رکھی یہ وہ سمیہ تھا جب بھارت میں فوٹبال کی دھوم مچی ہوئی تھی مطلب اس سمیہ انڈین فوٹبال فیڈریشن کو ایشیا کا برازیلیائی بھی کہا جاتا تھا یہ کہانیے اس فوٹبال کوچ کی جس نے کینسر سے لڑتے ہوئے بھارت کو کولڈ میڈل جتوایا تھا سید عبدالرحیم ان کا جنم 17 آگست 1909 میں ہوا تھا ہیدر آباد میں اور انہیں موڈرن انڈین فوٹبال کا آرکیٹیکٹ بھی کہتے ہیں وہ ایک ٹیچر تھے یہ 1950 میں انڈیا کی نیشنل فوٹبال ٹیم کے کوچ بنے اس سمیہ بھارتی کھلاڑی ننگے پیر فوٹبال کھیلتے تھے یہ رحیم ہی تھے جنہوں نے انڈین فوٹبال ٹیم کے پلیئرز کو جوتے پہننا سکھائے اور دنیا کی مضبوط ٹیموں میں کھڑا کر دیا اگر ان کی دو بڑی اپلبدیاں مانی جائے تو ایشیا ایک ہیلو میں 1951 اور 1962 میں انہوں نے ہمارے دیش کو گولڈ میڈل جتوایا اور 1956 کے سمر اولمپکس میں جو کی ملبرن میں ہو رہے تھے اس میں بھارتی ٹیم کو سیمی فانل تک پہنچایا اسی اولمپکس میں بھارت نے میزبان ٹیم آسٹریلیا کو چار دو سہرہ کے سیمی فانل میں جگہ بنائے اور ایسا کرنے والا بھارت پہلا ایشیا ای دیش بنا فٹبال میں 4-2-4 فارمیشن ہوتا ہے اس 4-2-4 فارمیشن کو برازیل نے 1958 میں پاپلر کیا پر اس 4-2-4 فارمیشن کی شروعات مسٹر رہیم نے بہت پہلے ہی بھارتی فٹبال میں کر دی تھی یہ بات اور کھل کر سامنے آئی 1964 میں جب 1964 میں انڈین نیشنل کوچ البرٹو فرنانڈو ایک ورکشاپ کے لیے برازیل گئے انہوں نے کہا کہ جو ہم نے 1956 میں رہیم سے سیکھا وہ 1964 میں برازیل میں سکھایا جا رہا ہے سید عبدالرہیم کی کہانی تب بہت انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کینسر سے جوچتے ہوئے بھی بھارتی ٹیم کا نترت کیا اور 1962 میں ہمیں گولڈ میڈل جتوایا اس ٹارنمنٹ میں دو کھلاڑیوں کو چوٹ لگی تھی گولڈ کیپر بیمار تھا پھر بھی ہم نے گولڈ میڈل جیتا یہ ایک اعتحاسک میچ تھا جہاں ایک لاکھ لوگوں کی بھیڑ تھی اور اس میں ہم نے اکشن کوریا کو ہرا کے سون پدک جیتا تھا اور ایسا کہا جاتا ہے کہ فانل کے پہلے انہوں نے اپنے سبھی کھلاڑیوں سے ایک بات کہی تھی کل آپ لوگوں سے مجھے ایک تحفہ چاہیے کل آپ لوگ سونا جیت لو اور 11 جون 1963 میں کینسر سے لڑتے ہوئے ان کی مرتی ہوئی بیشتر سید عبدالرحیم نے اپنے پورے ٹینئوئر میں بہت سارے اچھے کھلاڑی بھارتی فوٹبال کو دیئے جنہوں نے اپنے سمہ میں بھارتی فوٹبال کو ایک نئی اچائی پر پہنچایا اور آج جو بھارتی فوٹبال ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی ان کا ایک بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے بلکل آپ نے میرے دل کی بات بٹھا دی ساتھی حالی کے دنوں میں آپ نے ایک فلم کا ٹیزر دیکھا ہوگا میدان جو کی انہی کی لائف پر بیزد ہے تو یہ تھی کہانی سید عبدالرحیم کی جنہیں بھارتی فوٹبال کا مسیحہ بھی کہا جاتا ہے if you like this video please share it with your friends like follow subscribe love you 3000